ملک کو بہران سے نکالنے اور عوام کی فلاں کے لیے حکومت میں شامل ہو رہی ہیں وزارتیں نہیں لیں گے آصف علی زرداری ہمارے صدارتی امیدوار ہوں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تھٹا میں جلسے سے خطا کہا الیکشن کے بعد تمام سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں یہ محول رہا تو ملک کو بہرانوں سے کون نکالے گا میرے پاس کئی فارم پہنٹالیس ہیں جہاں پیپلز پارٹی کا امیدوار جیتا ہوا ہے مگر اعلان نواز لیگ اور ایمکی امکی امکی امیدوار کی جیت کا کیا گیا اپنے آپ کو مولانا کہہ کے پھر اتنا دھٹھائی سے جھوٹ بولنا مزاک ہے دوسرا پیر صاحب ہے یہ پیر صاحب کہہ رہا ہے کہ دھانلی ہوا آپ مجھے بتائیں کہاں دھانلی ہوا پیر صاحب جو شکایت کر رہے ہیں چاہاں وہ پیر صاحب ہو یا مولانا صاحب ہو کہ ایک سیٹ تمہیں چھوڑنا ہونا تو آئے پھر وہ چھوڑا ہوا سیٹ پر مقابلہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا اوقات کیا ہے بلاول گھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں مولانا فضل رحمان اور پیر پگارہ کو آرے ہاتھوں لے لیا کہا اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں اور دھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں ایک پیر دھانلی کی بات کرتا ہے یہ نسل در نسل پیپلز پارٹی سے ہارتے آ رہے ہیں ووٹ مانگنے نہیں جاتے لیکن کبھی کبھی مریدوں کو دیدار کرا دیتے ہیں بلاول گھٹو نے چالنج کیا کہ پیر اور مولانا کے پاس دھانلی کے ثبوت ہیں تو سامنے لائے وفاق میں حکومت سازی پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات کا فیصلہ کن راؤنڈ کل چار بچے ہوگا دونوں جماعتوں کے درمیان مشابرت کے چوتھے دور میں معاملات کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ذراع کے بطابق صدر مملکت اور سپیکر قومی اسیملی کے عہدے پیپلز پارٹی کو ملیں گے پیپلز پارٹی کو پنجاب کابینہ میں دو یا تین وزارتیں ملنے کا امکان پیپی اور نون لیگ بلوچستان میں مل کر حکومت بنائے گی پیپلز پارٹی کے سرفراز بکٹی کو وزیر اعلی بلوچستان بنانے کا فیصلہ نون لیگ، ایمکی ایم، قاف لیگ اور آئی پی پی سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ الگ مذاکرات کرے گی خاجہ آصف کہتے ہیں پنجاب میں نون لیگ کو سادہ اکثریت حاصل ہے شباز شریف کو اتحادیوں سے مل کر حکومت کرنے کا تجربہ ہے اسی لیے انہیں وزارت عظمہ کا امیدوار بنایا گیا ہے جہاں تک فیڈل حکومت کا تعلق ہے کال شام کو کہتے ہیں کہ پیشرفت کچھ ہوئی ہے ایک دفعہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ میں میاں شباز شریف کو اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا اس سیچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا سولہ سترہ ماہ کا ایکسپیڈینس ہے پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں انشاءاللہ حکومت بنانے جا رہی ہے ہمارے موقع کی تائید ہوئی ہے کل جس طریقے سے راولپنڈی کی کمیشنر نے پریس کانفرنس کی ہے ہمارا انٹائر فوکس جو ہے نا وہ سیٹ اوپر ہے اور اسے ہیں نئے پندورے باقسمنی کول رہے ہیں تحریک انصاف کا مرکز اور صوبوں میں حکومت بنانے کا اعلان اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کا سابق کمیشنر راولپنڈی کے بیان کی جوڈشن انکواری کا مطالبہ وزارت عزمہ کے نامزد امیدوار امیر ایوب نے کہا ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں خرسی بانی تحریک انصاف کی امانت ہے بیرسٹر گوھر نے کہا سابق کمیشنر راولپنڈی نے ہمارے موقع کی تصدیق کی چیف جسٹس کے استفقہ کا مطالبہ نہیں توجہ جوڈشن انکواری پر مرکوز ہے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ مندخب ازاد ارکان سنی اتحاد کانسل میں شامل ہو گئے بانی تحریک انصاف نے منظوری دے دی ذرائع کے مطابق ارکان کل الیکشن کمیشن میں دستاویز جمع کرائیں گے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی پارلمنٹیرینز میں بھی معاملہ ٹیپ آ گئے زیاؤلہ بنگش کی تصدیق مشترکہ اجلاس میں تمام نکات پر حتمی شکل دے دی گئی ذرائع کے مطابق چیئرمنشپ کا اہدہ تحریک انصاف کو ملے گا بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد بزابطہ اعلان کیا جائے گا یہ کمیشنر نون پارٹی ہے نہ یہ کسی سٹیج پر آروں ہیں نہ یہ کسی سٹیج پر ڈی آروں ہیں نہ ان کا الیکشن کے پورے پروسس سے کوئی تعلق ہے اگر اس شخص کے پاس کوئی ایک ثبوت ہوتا تو جو اس حد تک بلیٹنٹ ہو گیا تھا تو وہ کوئی ایویڈنس پروائیڈ کرتی نون لیلگس سابق کمیشنر راولپنڈی کے انضامات کو نو مئی پارٹ ٹو قرار دے دیا لاہور میں لیگی رہنماؤں کی پریس پانفرنس ملک احمد خان نے کہا کمیشنر راولپنڈی کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو پیش کرتے عزمہ بخاری نے کہا لیاقت چٹھا نے پریس کانفرنس سے پہلے اسلام اقبال سے ملاقات کی ساد رفیق کہتے ہیں بانیے پی ٹی آئے وقت کی فائدہ اٹھا چکے ہیں انہیں نفرت کی سیاست چھوڑنی ہوگی ایک دوسرے کو تسلیم کیے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں وزیر آباد کے علاقے علی پور چٹھا میں پولس کا سابق کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے پی اے اشواق تارڑ کے گھر پر شاپا پولس نے اشواق تارڑ کے بھائی کو حراست میں لے لیا اہلیہ اشواق کے مطابق پولس تالے توڑ کر گھر میں داخل ہوئی گھر کی مکمل تلاشی نہیں اور موبائل فونز تحویل میں لے لیے آرپیو راولپنڈی سید خرم علی اہل خانہ کے حمرہ برطانیہ روانہ ترجمان آرپیو کے مطابق پریس کانفیس میں آرپیو کا نام شامل ہونے پر چانبین کی جا رہی ہے خرم علی کی واپسی دو مارچ کو ہوگی آرپیو خرم علی نے انتخابات سے پہلے چھٹی کی درخواست دیتے ہیں آپ لوگ دلدل میں پھس چکے ہیں جتنا زور لگائیں گے مزید دست دے جائیں چیف الیکشن کمیشنر اس قوم کا مجرم ہے معافی مانگ لیں وقت سے بہتر نہیں تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اس کو آرٹیکل سکس لگایا جائے گا آرٹیکل سکس کی سزا سب کو پتا ہونے چاہے گا لیاقت علی چٹھا نے کچھا چٹھا کھول دیا رہنما پیٹی آئی حلیم علی شیخ کہتے ہیں تحریک انصاف نے بھاری اکثریہ سے کامیابی حاصل کی چیف الیکشن کمیشنر قومی مجرم ہے بہتر ہے معافی مانگ لیں ورنہ وقت آنے پر آرٹیکل چھے لگے گا چیف الیکشن کمیشنر میمبران اور آروس اور نگرا حکومت دلدل میں دھس چکے ہیں جتنا زور لگائیں گے اتنا پھستے جائیں گے چاہ سے دائیسور پہ بکلوں ملتا ہے آلو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اس قدر مہنگے ہیں کہ اگر پانچ کلو کا زین بنا گیا تو یہاں سے ایک کلو لے کے جایا جا سکتا ہے اگر یہاں پہ بھی سنڈے بزار کے اندر بھی وہی ریٹ ہے جو ایک عام دکانوں میں ریٹ ہے تو پھر سنڈے بزار کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا ملتھر میں مہنگائی سے عوام پریشان پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی شہری کہتے ہیں گھر کا بجٹ بنانا مشکل ہو گیا ہے کراچی عدوی میلے کا آخری روز شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت علم و عدب کے متوالے دور دور سے کھچے چلے آئے مختلف سیشنز میں عدیب اور دانشوروں کی سیرحاصل گفتگو سے حاضری محضوز ہوئے ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا نیا سپیل وادی سوات، مری گلیات، ناران، کاغان میں برف باری میدانی علاقوں میں بارش مری میں کل توخانی بارش اور برف باری کی پیش گوئی ملکہ کوحسار میں بائیس فروری تک موسم کی صورتحال غیر یقینی رہے گی اسلامباد، راولپنڈی اور بالائی پنجاب کے مختلف ازلہ میں بارش امریکہ کی مختلف ریاستوں میں برفانی طوفان، اسکول بند، پروازے منسوخ ہو گئیں لاکھوں افراد بجلی سے محروم نیو یوک، اہائو، پینسلوینیا، الینائی اور مزوری میں ہر طرف سفیدی چین کے سوبیش، ان کی آنگ میں بھی شدید برباری سعودی عرب کے طبوگ ریجن میں برباری پہاڑوں نے سفید چادھر اولی بولیویا میں موسلہ دھار، بارش کے بعد، لینڈ سلائڈنگ تین افراد ہلاک اور درجن و مکانات ملوے کا ڈھیر بن گئے موسیقی